بڑھتے آگے کرناٹا کے سٹیٹ وقف بورڈ کی اہم میٹنگ میں کئی اہم فیصل لیے گئے اس میں سب سے بڑا فیصلہ مسلم بچیوں کی تعلیم کو لے کر لیا گیا جہاں ہجاب کو لے کر ان کے لیے الگ اسکول کی ضرورت پڑھ رہی ہے میٹنگ میں تمام ازلہ کے وقف بورڈ سے ایسے خالی زمین تلاش کرنے کو کہا گیا ہے جس پر اسکول بنایا چاہ سکے پورے معاملے کو لے کا ہمارے نمائندے شاہد کاز نے وقف بورڈ کے چیرمن مولانا شافی صادی سے بات کی ہے کرناٹا کا سٹیٹ وقف بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے سلسلے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے س Lantern موجود ہے کرناٹا کا سٹیٹ وقف بورڈ کے چیرمن مولانا شافی صادی صاحب سب جو میٹنگ ہوئی ہے کافی لمبی میٹنگ چلیے دو دن تک کیا اہم فیصلے لیے گئے یہ تو ایسا کچھ کمیٹیاں پورے کرناٹا کے ریاست میں بہت کمیٹیاں کا ٹائم قتم ہو چکے ہیں ٹائم ان کا قتم ہو چکے ہیں اس لئے رمضان آرہے سب کو رمضان تک ان کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ لیے کونسا بھی کمیٹی چینج نہیں کریں گے رمضان کے بعد ہمیں کمیٹی کا چینج کریں گے وہ بہت بڑا فیصلہ ہے سیکنڈ ون یہ ڈی 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 ڈ مرانہ کمیٹی ہے وہ ایسا کنٹینیو کر کے نیا کمیٹی میں سب گورنمنٹ کا اس میں بھی شامل کرنا ہے وہ بھی الحمدللہ فائنلیز ہوا ایک 27 to 28 دیشٹی کمیٹی بھی ایک دی ایڈیشن کو آئے اس طرح سے کمیٹی بنائیں گے ہیں اڈوائزری کمیٹی کے چیرمن بنائے گے ہیں بھی پوری کمیٹی بنائیں گے یاس اڈوائزری کمیٹی چیرمن وائز چیرمن پورا 21 ممبرز کو بھی بنا رہے ہیں ٹوٹل 26, 27 دیشٹی کمیٹی بھی ہو چکے ہیں اور کیا اہم فیصلہ ہے بتا جارہا ہے کہ لیڈیز کے لیے کچھ کالیجز شروع کرنے کے بھی بات ہوئی ہیں وہ تو ہجاب کا ایشو ہونے کے بعد لگاتار علماء لوگ اور پورے ہمارا مسلم اورگنیزیشن والے سباہ کے لگاتار مجھے میٹ کر رہے تھے یہ مشہورہ بھی کر رہے تھے ہمارا لڑکیوں کا ہجاب کا بنا کالیج کو نہیں جا سکتے ہجاب کو معلوم ہے ہمارے اسنشل پارٹ ہے ہوں قرآن میں فرض ہے ہوں اس لئے وہ ہجاب بنا ہجاب سے نہیں بھی جا سکتے اس لئے کیا کرنا ہمیں کچھ کرنا ہے نا اس لئے ہم پورے دیڈبلیوو ڈسٹرک وقف офیسروں کو ہمیں انفرمیشن لے لیے کارکہ ہمارا وقف کا جائیدات کالی ہے ادھر سب لیڈیس کالیج بنانے کا ہمیں ایک خدم اٹھانا ہے اور وہ کالیج بنانے کے لیے پیسہ کا بھی ضرورت ہے گورنمنٹ سے بھی لے لیں گے وکپورٹ سے بھی لیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوکل کو نامیر لوگیں ان کو بھی بیٹا کے ایک مشہورہ کر کے ایک کالیج لیڈیس کالیج کا اہم ایک ایمپورٹن دے کے جلدی سے جلدی کرانے کا وہ بھی ڈسکس کرے یہ تھے شافی مولانا شافی صادی صاحب جو وکپورٹ کے چیرمن انہوں نے سارے تفصیلات بتایا ہیں کہ میٹنگ میں کس طرح سے فیصل ہوئے ہیں بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں ڈسٹک ایڈوائزی کے چیرمن بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ مسلم لڑکیوں کے لیے کالیج بنانے کی تجویز پاس ہوئی ہے جہاں پر زمین خالی ہے وہاں پہ وکپورٹ وہاں پہ مسلم لڑکیوں کے لیے کالیج بنانا چاہ رہا ہے کافی بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹ بھی آپ کو ہم دیتے رہیں گے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بنگلرو